حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے قبرستان سے دیکھا قبر میں عذاب ہے پھر ایک سال بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب ہی نہیں ہے کہا پروردگار میں جب پہلے گزر رہا تھا اس قبر پر عذاب تھا اب کیا ہوا کہا اس کے بچوں میں سے اولاد میں سے کوئی تھا اس نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا اس ٹوٹے ہوئے پل کو صحیح کر آیا تاکہ لوگ اس سے گزر سکے اس کی اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب آیا یعنی کتنا فرق بڑتا ہے یعنی اگر آپ کا بچہ آپ کا بوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑتا ہے تو اس کا ثواب آپ کے پیرنٹس کو قبر میں جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نسل میں سے یہ ایک بچہ نکلا ہے جو اللہ کے قرآن اطلاعات کر رہا ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل پر جانے میں کرنا تربیت کریں منہ ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ سب حضور گائے میں کوئی جوان نہیں آیا ہے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے اس کی طرقیت نہیں دی اس طرح ہم نے اسے بتایا نہیں ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جگہ تمہارے اپنے اباؤزداد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں مردہ اپنے زندہ کی راہ دیکھتا ہے کہ یہ شب جمعہ میرے لیے فاتحہ دے گا یا نہیں دے گا یہ روز جو اتنے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے کیا اس کھانے پر میرا فاتحہ دے رہا ہے؟ میرے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے؟ اپنے لیے تو بڑے برینڈڈ کپڑے پہن رہا ہے؟ میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا میری طرف سے کوئی لباس لے کر کسی ایسے شخص کو جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو دیا ہے اس نے کہ وہ ثواب مجھے پہنچے نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے تعلیت نہیں کیا تھا میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے پہنچے 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 پہنچے